بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے محصول نہ سکیں بات کرتے ہیں کتنے مال پر کتنی زکاة دی جانی چاہیے صحیح بخاریوں مسلم میں ایک روایت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ بسک سے کم خجوروں پر زکاة نہیں ہوتی اور پانچ اوکیا سے کم شاندی پر زکاة نہیں ہوتی اور پانچ راس کونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہوتی اگر اب ہم اس کی تشریح کریں تو اہد نبوت میں خاص کر مدینہ طیبہ کے کربو جوائر میں جو لوگ خوشحال اور دولت مند ہوتے تھے ان کے پاس دولت زیادہ تر تین جنسوں میں سے کسی ایک جنس کی صورت میں ہوتی تھی یا تو ان کے باغوں کی پیداوار اور خجوروں کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا اوٹوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تینوں جنسوں کا نساب زکاة بیان فرمایا ہے خجوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ بسک سے کم پر زکاة واجب نہیں ہوتی ایک بسک تقریباً چھ ملکہ ہوتا ہے اس حساب سے پانچ بس خجوریں تیس ملکہ قریب ہوگی اور چاندی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اوکیا سے کم میں زکاة واجب نہیں ہوتی ایک اوکیا چاندی چالیس درم کے برابر ہے اس بنا پر پانچ اوکیا دو سو درم کے برابر ہوگی جس کا وزن مشہور پول کی بنا پر ساڑھے باون تولے ہوتا ہے اور اوٹوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ راسوں سے کم میں زکاة واجب نہیں ہوتی اس حدیث میں صرف ان تین جنسوں میں زکاة واجب ہونے کا کم سے کم نصہ بیان فرمایا ہے ایک اور روایت ہے ترمزی سنن ابی داود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں میں اور غلاموں میں زکاة واجب نہیں ہوگی بس ادا کرو چاندی کہ ہر چالیس درم میں سے ایک درم اور ایک سو نینیانوے درم تک کچھ واجب نہیں جب دو سو پورے ہو جائیں تو ان میں سے پانچ درم واجب ہوں گے گھوڑے اور غلام اگر کسی کے پاس تجارت کے لئے ہو تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے آگے درج ہونے والی حدیث کے مطابق ان پر بھی زکاة واجب ہوگی لیکن اگر تجارت کے لئے نہ ہو بلکہ سواری کے لئے خدمت کے لئے ہو تو خوان کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ ہو ان پر زکاة واجب نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں غلاموں اور بھوڑوں پر زکاة واجب نہ ہونے کا جو بیان ہے اس کا تعلق کسی صورت میں ہے آگے چاندی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب تک کسی کے پاس پورے دو سو درم کے برابر اب بات کرتے ہیں تجارت پر زکاة کی سنہ نبی دعوت میں ایک روایت ہے عزت سمرہ بن جندف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ہم کو حکم تھا کہ ہم مہر اس چیز میں سے زکاة نکالیں جو ہم نے بھئی وہ فروغ یعنی تجارت کے لئے مہیا کی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ آدمی جس مال کی بھی تجارت اور سودا گری کرے اس پر زکاة ہوگی زکاة سال گزرنے پر واجب ہوگی جامعہ ترمزی میں عزت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو کسی راہ سے مال حاصل ہو تو اس پر اس کی زکاة اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائیں زبرات پر زکاة کا حکم سرن ابی دعوت جامعہ ترمزی سرن نسائی سرن ابن ماجہ میں روایت ہے عزت عبداللہ بن عمر بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم ان کنگنوں کی زکاة تو نہیں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تمہارے لیے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کنگنوں کی زکاة نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے اللہ کی اس بندی نے وہ دونوں کنگن ہاتھوں سے اتار کر رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی اور عرض کیا اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں ایک اور روایت ہے امام مالک سنن ابی داود میں امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سونے کے عوضہ ایک خاص زیور کا نام ہے پہنتی تھی میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ بھی اس قنز میں داخل ہیں جس پر سورہ توبہ کی آیت دوزت کی وعید لائی ہے آپ صلی اللہ نے نے فرمایا جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکاة ادا کرنے کا حکم ہو پھر حکم کے مطابق اس کی زکاة ادا کی جائے تو کنز نہیں ہے زکاة پیشکی بھی ادا کی جا سکتی ہے سنن نبی داود سنن ابن ماجر جامع ترمزی میں آیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دی اب بت کرتے ہیں کہ زکاة اور صدقات کے مستحقین کون ہیں سرن ابی داود میں زید بن حارس صدائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ کی خدمت میں اس وقت ایک شخص حاضر ہوا اور ارز کیا زکاة کے مال میں سے کچھ مجھے انعیت فرمائیں رسول اکرم نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکاة کے مسارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے نہ کسی غیر نبی کی مرضی پر بلکہ خود یہ فیصلہ فرما دیا اور ان کے آٹھ حصے یعنی آٹھ قسمیں کر دی تو اگر حق ہے مفلسوں اور موتاجوں کا اور اس کی تحصیل وصول کا کام کرنے والوں کا اور مولفت قلوب کا نیز وہ صرف کی جا سکتی ہے غلاموں کو آزادی دلانے اور ان کی گلو فسائی کرانے میں اور ان لوگوں کی مدد میں جو کرز وغیرہ کی مصیبت میں مبتلا ہوں اور اسی طرح مجاہدوں اور مصافروں کی مدد میں اب اس میں جو آٹھ قسم کے اشخاص بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلا نمبر آتا ہے فقراء کا یعنی عام غریب اور مفلس لوگ عربی زبان میں غنی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اس لحاظ سے وہ تمام لوگ اس میں آجاتے ہیں جو غنی نہیں ہوتے یعنی جن کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو جس پر وہ زکاة واجب ہوتی دوسرا ہے مساکین وہ حجت مند جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے کچھ نہ ہو اور بلکہ خالی ہاتھ ہو عاملین یعنی زکاة کی تحصیل حصول کرنے والا عملہ یہ لوگ اگر بالفرض غنی بھی ہو جب بھی ان کی محنت اور ان کے وقت کا معافضہ زکاة سے دیا جا سکتا ہے رسول حل کے زمانے میں یہی دستور تھا مول فتل قلیوب ایسے لوگ جن کی تعلیف قلب اور دلجوئی اہم دینی مسالے کے لئے ضروری ہو اگر وہ یعنی غلاموں اور باندیوں کی آزادی اور گلو غصائی اس مرد میں بھی زکاة خرج کی جا سکتی ہے غار مین جن لوگوں پر کوئی ایسا مالی بار آ پڑا ہو جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت اور قوت نہ ہو جس اپنی مالی حیثیت سے زیادہ کرز کا بوجھ یا نزدیک اس سے مراد دین کی نصرت وہ افاظت اور آئیلہ کلام کلامت اللہ کے سسلے کی ضروریات ہے ابن سربیل اس سے مراد وہ مسافر ہیں جن کی مسافرت میں ہونے کی وجہ سے مدد کی ضرورت ہوئی صحیح مسلم میں آیا ہے عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے رسول ربیعہ نے اس کی تشریق کچھ اس طرح سے کی گئی ہے اس حدیث میں زکاة صدقات کو میل کچھل اس لیات سے کہا گیا جس طرح میل کچھل نکل جانے کے بعد کپڑا ظاہری نظر میں صاف ہو جاتا ہے اسی طرح زکاة نکالنے کے بعد باقی مال اندللہ اور باطنی نظر میں پاک اپنے اہل خاندان بنی حاشم کے لئے زکاة کو ناجائز کرا گئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے دیکھی تو فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ زکاة کی ہو تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا اس موقع پر آپ صلی اللہ صلی اللہ یہ فرمانا دراصل لوگوں کو یہ سبق دینے کے لئے تھا کہ اگر اللہ کا رسک اور اس کی کوئی نعمت اگرچہ کیسی ہی کم حیثیت اور کم قیمت ہو کہیں گری پڑے نظر آئے تو اس کا اعترام اور اس کی قدر کی جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لئے اللہ نے اسے بنایا ہے